اسلام علیکم فیچر ڈاکٹروں میں ڈاکٹر آسم محمود ہوں اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب شنیل ڈاکٹر آسم لیکچھر میں اچھا بچوں مجھے بہت بچے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں نے پی ایم سی کے پیٹرینڈ کا انٹرویو کیا ان سے میں نے بادہ لیا کہ وہ ہمیں دوبارہ ٹائم دیں گے میں ان سے مستقل لابتے میں ہوں میں ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں آج کل وہ بہت دارہ مصروف ہیں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جیسی مصروفیت ان کی کچھ کم ہوگی تو وہ مجھے جو ہے کچھ نہ کوئی ٹائم ضرور دیں گے اب وہ جب وہ دیں تو وہ اصل میں ٹائم انہوں نے دینا ہے ہم تو ہر وقت ان کو انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہیں اچھا ایک پی ایم سی کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دو تین دنے پہلے آیا ہے اور اس کو لے کے بچے میرے سے بے تاہشہ سوال پوچھ رہے ہیں میں نے چونکہ وہ نوٹیفیکیشن دیکھا نہیں تھا میں اصل میں کچھ بیالوجی کے نیو لیکچرز کی سیریز میں جو ہے وہ بزی تھا کرنے میں اور کچھ میں میڈیکل کی لیکچرز کی سیریز میں بزی تھا تو اصل تو کام اپنا وہی ہے نا تاکہ بچوں کو جو ہے وہ جب وہ میڈیکل کوئلیز میں پہنچ جائیں تو وہاں پر ان کو ہلپ ملے تو وہ آپ دیکھیں گے بہت جلد میں ایک پورے لیکچرز کی سیریز نہیں بھی جانے والی ہے تو میں جلدی جلدی کر کے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا ایک ایک دو تو پوائنٹ جلدی لیے آپ نے دیکھنے کر لیتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ پوائنٹ ہیں جو بڑے ابھام والے ہیں جو بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں تو جلدی لیے ان کی بات کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں وہ آپ نے دیکھنے لگوں آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے سارے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی صحیح بات پہنچ جائے ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اچھا بچوں اب آپ کو سکرین بے اس نوٹیفیکیشن کا پوائنٹ نمبر بھن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور پوائنٹ نمبر بھن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایمڈی کیاڈ اگزیان ویل بھی ہیلڈ ہیلڈ آن تھریڈی نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی دو یعنی اس کے مطلب یہ ہوا کہ یہ بات تیہ ہو گئی کہ اب جو ایمڈی کیاڈ ہے وہ تیہرہ نومبر کو ہونے جا رہا ہے یعنی پہلے وہ جو بات کی تھی پی ایم سی کے پریڈنٹ صاحب نے کہ شاید اسلامباد کے پی اور اسلام پنجاب کا ایک ساتھ ہو جائے بلو جستان اور سندھ کا الگ ہو جائے تو وہ بات اب ختم ہو گئی ہے اب اس میں بولان لے گی بلو جستان میں یو ایچ ایس لے گی پنجاب میں خیبر یونیورسٹی لے گی کے پی میں ڈاؤ یونیورسٹی لے گی سندھ میں اور شہید ذلفہ گا لیبرٹر یونیورسٹی لے گی اسلامباد میں گلگی بلو جستان میں اور آپ کی جو ہے آزاز جمہو کشمیر میں اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ اس کا ہے جو آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایمڈی کیاڈ پاس پرسنٹ ہے فرم دی ایمی بی ایس ایڈ فیفٹی فائی پرسنٹ ایڈ بی دی ایڈ ایڈ فورٹی فائی پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایمڈی کیاڈ میں پیار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے ایڈ لیسٹ بی گریڈ جو ہوتا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے آہ سیکنڈ ڈے کی اگزام کے اندر جو ہوں میں فی سی کے اگزام بولتے ہیں اوکے اب اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے اس نے سارے کنفیجن کو جو ہے وہ ٹرگر کیا ہے سارے کنفیجن مہیں سے پیدا ہو رہی ہے ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں وہ کیا ہے اب وہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے ناو پوائنٹ کہتا ہے کہ اگزام کنڈکٹنگ یونیورسٹیز بل ڈیسائیڈ آنے موڈیلیٹیز آف دی کنڈکٹنگ اگزام دیت ایز آئیدر بائی دیمسیلز او تھرور دی تیسٹنگ ایجنسی اب اس نے بچوں کو پریشان کر دی ہے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جو اگزام کنڈکٹنگ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سندھ میں جیسے ڈاؤ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں نا ہمیں اگزام خود لے لیں گے ہمیں کسی ٹیسٹنگ ایجنسی کی ضرور نہیں ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیاری یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے کہ یونیورسٹیز خود کرے گی تو اگزاست ہو جائے گی تو وہ کسی ٹیسٹنگ سرویس کی مطلب لے لیتے ہیں جیسے انٹی ایس ہے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس وہ ان کو نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے بیان پہ آپ ٹیسٹ لیں اس کا یہ مطلب ہے تو اس میں کوئی کنفیشن کی ضرور نہیں ہے مطلب سندھ میں ٹیسٹ ڈاؤ والے ہی لینا ہے اب وہ خود لے لے اینٹی ایس کے یا کسی اور اگزام کنڈکٹنگ بڑی کی ضرور لے 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 وہ ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے اوکے اب اس کا جو پوائنٹ نمبر فور ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کو سٹیل میں نظر آ رہا ہے ایمڈکٹ اگزام ویل بی پیپر بیس میانویل اگزام اندہ آنسر کی آف دی پیپر ویل بی اپلوڈڈ بی اپلوڈڈ بی کنسرنڈ یونیورسٹیز آن دہ پی ایم تی ویب سرائیڈ آن دہ سیم ڈے آفٹر دی اگزام یعنی جو اگزام ہوگا وہ آپ کو پیپر کے اوپر ملے گا آلنائن کے چکر ختم ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اس کی کاربن کبھی ملے گی جس دن آپ ٹیز دے کے آگے کاربن کبھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اسی شام کو کی جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی سندھ بھالوں گلی ڈاؤ کی ویب سرائٹ پنجاب بھالوں گلی ڈیو اچس کے سو اور آپ اسی دن اپنا میریٹ اور اپنا سکور جو ہے اسے کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگا سکیں گے آپ کا داخلہ ہو رہا ہے نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اب باقی جو اس میں دو پوائنٹس ہیں جو پوائنٹ فائیو اور پوائنٹ سکس ہیں وہ جو ہمارے فورم گریجویٹس ہیں ان کے لیے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کوئی اتنا تذہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کوششن جو بچے مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سلیبس کا کیا کریں تو یہ بات پی ایم سی کے پریزنٹ پہلے ہی کیا چکے ہیں کہ سلیبس آپ نے وہی فالو کرنا ہے جو پی ایم سی کا سلیبس ہے اور کتابیں جو آپ پڑھو گے بیٹا آپ وہی کتابیں پڑھو گے جو آلرڈی آپ پڑھ رہے ہو اگر آپ سندھ میں رہتے ہو اور سندھ بورڈ کی کتابوں کو ایڈیشنل دیکھنا چاہتے ہو تو ضرور دیکھ لو باقی سارے جو پروبنس ہیں ان کی کتابیں تو فیڈل بورڈ پنجاب بورڈ سے ملتی چلتی ہیں تو ان کو کتنا فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے ایک اور سوال جو بچے بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگزام میں جو پرسنٹیگ لی جائے گی وہ ایف ایس ای کی اوورال پرسنٹیگ لی جائے گی یا جو الیکٹیو سبجیکٹ ہوتے ہیں سائنس سبجیکٹ ان کی لی جائے گی تو پہلے جب یونیورسٹیز یہ اگزام گنڈک کرتی تھی پروبنچل لیول پہ تو وہ سائنس سبجیکٹ کے مارکس کی ہی پرسنٹیگ کاؤنٹ کرتی تھی اور کچھ بھی کاؤنٹ نہیں کرتی تھی تو بیٹا یہ ایک چھوٹی تھی ویڈیو تھی تو میں اس کو میں نے کہا جلدی تاپ کے ساتھ شیئر کرلوں کیونکہ میرے پاس اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا حالانگے میں چاہ رہا تھا کہ میں یا تو پی ایم سی کے پریڈنٹ ساپ سے بات کروں یا میں سندھ کی جو ہیل مینسٹر ہیں ڈاکٹر آزرا پیچھو صاحبہ ان سے میں آج کل کوشی کر رہا ہوں کہ میرا گو رابطہ ہو جائے تو میں ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کروں کہ وہ میری ساتھ ایک سوڑا سیشن کرلیں تاہی کچھ چیزیں اور کلیر ہو جائیں اس ویڈیو کے تفسط سے اگر ڈاکٹر آزرا پیچھو صاحب تک میرا یہ میسیج پہنچ جائے تو میڈم کائنڈ نے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دی انٹرویو کے لیے پندرہ بیس منٹ تو میں ایک انٹرویو کرلوں بچوں کے سوالوں کے جواب آپ سے لے لو تو یہ تا آج کیا ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے بھی دوستوں سے ضرور پہنچائیں تاکہ ان تک صحیح انفرمیشن پہنچیں اپنا بہت سارا خیال لگیں اللہ حافظ